میرا نام حماد ہے میں لاہور کا رہنے والا ہوں میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے میرے ماں باپ پوتھ ہو چکے ہیں اور میرے علاوہ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے میری شادی کو ایک سال گزر چکا ہے آج میری بیوی کی سالگیرہ کا دن تھا میں اپنی بیوی کے لیے تحفہ لے کر گھر جا رہا تھا آج مجھے اپنی شادی کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب مجھے شمائلہ پر اور شمائلہ کو مجھ پر یقین کم ہی تھا لیکن پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا تھا میں تو پہلی نظر میں ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا بس یہی باتیں سوچتا ہوا میں گھر پہنچا دروازے پر دستک دی تو شمائلہ نے دروازہ کھولا لیکن یہ کیا میں تو اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا آج کے دن کے مناسبت سے اس نے اچھے کپڑے نہیں پہن رکھے تھے بلکہ پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے جن سے کہیں بھی وہ میری بیوی نہیں رکھتی تھی اس کے یہ حالت دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہو اور افسوس بھی شمائلہ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے تم تو اس قدر بنی سمری رہتی ہو پھر آج تو ہماری شادی کی سالگیرہ کا دن ہے میں کیک بھی لایا ہوں بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ میں یہ کہتا ہوا اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا لیکن میری نظر ہماری کام والی پر پڑی تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا میں نے شادی کی سالگیرہ کے لیے جو سوٹ اپنی بیوی کو سلوا کر دیا تھا وہ سوٹ تو ہماری نکرانی نے پینا ہوا تھا جبکہ میری بیوی نے پرانا سوٹ پہن رکھا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مالکین کوئی اور اور کام والی کوئی اور ہے ہماری کام والی لڑکی تقریبا میری بیوی کی ہم عمر تھی اور خوبصورتی میں بھی کچھ کم نہ تھی میری بیوی کے کپڑے پہن کر وہ مالکین اور میری بیوی اس کی کام والی لگ رہی تھی مجھے اس بات پر بہت غصہ بھی آیا تھا لیکن میں خاموش رہا میں کیک لے کر اندر آ گیا میرا خیال تھا کہ شمائلہ تیار ہو کر کیک کاٹنے اندر آئے گی لیکن کافی دیر گزر گئی شمائلہ اپنے کسی کام میں مصروف رہی مجھے جا کر اسے بقاعدہ بلانا پڑا جب وہ میرے پاس آ کر کیک کاٹنے لگی تو اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے غم کے تاثرات تھے میں حیران ہو رہا تھا اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی آج تو خوشی کا دن تھا شمائلہ کو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر خوف کے پرچھائی تھی شمائلہ مجھے کچھ تو بتاؤ کیا ہوا ہے تم نے اپنے کپڑے اس کام والی کو کیوں دے رکھے ہیں جبکہ اسے یہاں آئے ہوئے ابھی ایک ماں بھی نہیں گزرا میرے غصہ کرنے پر میرے بیوی نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا تو میرے ذہن میں وہ منظر کھون گیا جب میں پہلی بار شمائلہ سے ملا تھا یہ تقریبا رات کے یارہ بجے کا وقت ہوگا جب میں چائے پینے کے بعد ہوتل سے باہر نکلا تو تھوڑی دور گاری ڈرائیو کرنے کے بعد مجھے موڑ پر ایک بے سہارا لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی تھی اس نے چمکیلے سے کپڑے پین رکھے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رات کے اس پہر وہ اپنے کسی گاہ کی تلاش میں کھڑی ہے میں عموماً ایسی لڑکیوں کے اشارے سمجھتا تھا کیونکہ میں اپنا کافی عرصہ انگلیوں میں گزار چکا تھا سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ کسی شریف گھرانے کی نہیں ہے پھر اس کے کپڑے اور اس کا ہلیا بھی باقی رودات سنا رہے تھے میں نے اسے سر سے پاؤں تک اور سے دیکھا عموماً ایسا کرنے سے پہلے ہی لڑکی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے میں گاڑی آگے بڑھا دیتا اور یوں ایک رات گناہ کی نظر ہو جاتی لیکن آج اس لڑکی کو دیکھتے مجھے ایک عجیب سا خیال ذہن میں آیا تھا اس لڑکی کی آنکھوں میں دکھ کے کئی سمندر تھے میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا وہ فرنٹ سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھی اس نے چادر سرسری سے انداز میں لے رکھی تھی جیسے اپنا وجود دکھانا بھی چاہتی ہو اور پردہ بھی کرنا چاہتی ہو عورت کی فطرت میں حیاء ہے وہ فطرتاً بے حیاء نہیں ہوتی مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا میں نے اسے چادر ڈھامنے کو دی اور کہا کہ میں نے کسی غلط نیت سے تمہیں گاڑی میں نہیں بٹھایا اگر تم مجھے اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ تو میں تمہاری مدد کروں گا وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی کیا مطلب تم مجھے یہاں کس لیے بٹھا کر لائے ہو اتنا تو میں جانتی ہوں تم سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے اپنا کام کرو اور مجھے واپس یہیں لاکٹ چھوڑ دینا میں جانتی ہوں کہ کام کے بغیر ہم جیسوں کو روپے نہیں ملتے افسوس کہ تم نے بھی مجھے باقیوں جیسا سمجھا میں نے اس سے کہا میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے لے جا رہا ہوں شاید تم میری بات نہیں سمجھ رہی تم یہ باتیں نہیں سمجھو گے اگر پیسے نہیں دیتے تو مجھے یہیں اتارو اور میرا ٹائم برباد مت کرو اس کی بار بار پیسوں کی رڈ سن کر میں نے بٹھوے سے پانچ ہزار روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اب پیسوں کا نام مت لینا میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھے باتیں بتاؤ اور بے شک چلی جاؤ یوں شمائلہ پورا راستہ مجھے اپنے حالاتیں زندگی بتاتی رہی اور میں اس کی باتیں سنتا رہا وہ بیچاری یتیم لڑکی تھی اس کے والدین بھی میری طرح فوت ہو چکے تھے اور اس کا ظالم چچا اس سے یہ کام کروا رہا تھا وہ بہت مجبور تھی وہ خود بھی اس کام سے نکل کر اپنی زندگی بدلنا چاہتی تھی میں نے شمائلہ کو شادی کی پیشکش کر دی جس پر وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے میری پیشکش کو قبول کر لیا تھا اور یوں کچھ ہی دنوں میں وہ میری دلھن بن کر میرے گھر کے عزت بن گئی تھی وہ میرا شکریہ ادا کرتی نہ تھکتی تھی میں تو نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے سے کم درجے عورت سے شادی کرو وہ تمہیں تمہارے سوچ سے بڑھ کر عزت دے گی اور خاص کر وہ عورت جو عزت کے لیے ترس رہی ہو جسے شہر کا مال اور چار دیواری کا تحفظ چاہیے ہو تو وہ اپنے مرد کو سر پر کسی تاج کی طرح بٹھا کر رکھتی ہے یہی حال شمائلہ کا بھی تھا وہ مجھ سے بات کرتی تو نظریں چھکا لیتی وہ میری اتنی خدمت کرتی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس قدر اچھی بیوی ملے گی مجھے اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا شمائلہ مجھے اچھی لگی تو میں نے اس سے شادی کر لی دن ہسی خوشی گزر رہے تھے کہ ایک دن شمائلہ کہنے لگی حماد تمہارے کام پر جانے کے بعد میں گھر میں بور ہو جاتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارا ہاتھ بٹاؤں کل کو ہماری اولاد ہوگی ہمارے خرچے بڑھ جائیں گے اگر میں تمہارا ساتھ دوں گی تو زندگی بہت اچھے سے گزرے گی شمائلہ کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آئی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ کہنے لگی میں نے بیئے کیا ہوا ہے اور میں مخلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا چاہتی ہوں اگر تم اجازت دو تو میرے لئے بہت بڑی بات ہوگی شمائلہ نے یہ بات کہہ کر مجھے تو جیسے خرید ہی لیا تھا میں نے اسے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی اجازت دے دی میں نہیں چانتا تھا کہ وہ ایک اچھی اجزتانی بھی ہے چند دنوں میں اس نے مخلے کے لوگوں کے بچوں کو لگا بچوں سے ملنے والی رقم وہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتی اور کہتی کہ تم گھر کے سربراہ ہو تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی مجھے شمائلہ کی یہ ادائیں بہت اچھی لگتی رفتہ رفتہ وہ اس قدر مقبول ہو گئی کہ ہمارے گھر آنے والے بچوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اب شمائلہ کے لئے پڑھانا مشکل ہو رہا تھا لیکن وہ بھی ڈٹ گئی کہنے لگی اب میں گھر کے کام کم کیا کروں گی اور میں زیادہ تر بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گی وہ گھر کے کام کرتی تو سارا دن انہی کاموں میں لگ جاتا تھا بچے صبح اور شام دونوں ٹائم میں پڑھنے آتے تھے ایک روز شمائلہ نے مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں ہم اپنے گھر میں کوئی کام والی رکھ لیں جو گھر کے کام کر دیا کرے گی میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں کام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی آئے آپ کو کھانا وقت پر ملنا چاہیے آپ کے کپڑے دھلے ہوئے ہوں تب ہی جا کر مجھے اتمنان ہوگا شمائلہ کی بات بھی صحیح تھی اب ہم اتنے پیسے تو کما ہی رہے تھے کہ گھر میں کوئی کل وقتی کام والی رکھ سکتے تھے میں نے اپنے ایک دوست سے کہہ دیا کہ کوئی مجبور بیوہ عورت یا پھر کوئی ضرورت مند لڑکی ملے تو اسے ہمارے گھر کام کے لیے بھیج دو میرے دوست نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو جانتا ہے جو کام کرنا چاہتی ہے اور بہت کم تنخواہ میں بھی گھر کا سارا کام کرنے پر راضی ہے میں یہ سن کر بہت حیران ہوا کیونکہ آج کل کم پیسوں میں کوئی بھی کام والی گھر کا سارا کام کرنے میں راضی نہیں ہوتی اور وہ تو صرف تین چار ہزار روپے پر مان گئی تھی اس کی واحد شرط جے تھی کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ ہمارے گھر میں رہی گی یعنی کہ اس کا مسئلہ رہائش کا تھا ہمارے گھر میں ٹوٹل چار کمرے تھے ایک کمرہ ہمارا تھا اور ایک کمرہ شمالہ نے ٹیوشن والے بچوں کے لیے بنایا ہوا تھا تیسرے کمرے میں تھوڑا ساوان پڑا ہوا تھا اور چوتھا کمرہ بلکل خالی تھا ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان میاں بیوی کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ بھی دیں گے اور اس ملازمہ کے شہر کو اپنے گھر چوکی داری کی نوکری بھی دیں گے تاکہ وہ میاں بیوی مل کر کمائیں میں نے اپنے دوست کے ذریعے ان دونوں میاں بیوی کو گھر بلالیا دونوں کے تنخواق تیہ کی اور کہا کہ اس کمرے کو تم دونوں میاں بیوی کوارٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہو وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے اور وہ اس سب کو ہمارا احسان سمجھ رہے تھے اگلے ہی دن وہ میاں بیوی اپنا سامان اٹھا کر ہمارے گھر آگئے وہ دونوں جوان تھے لڑکا کافی مذہبی قسم کا لگتا تھا جبکہ لڑکی بھی حیادار لگتی تھی ان دونوں کے ہمارے گھر میں آنے سے گھر کا نظام ہی بدل گیا تھا اسی شام مجھے اپنا گھر بدلہ بدلہ لگنے لگا میری بیوی تو اتنی خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتا اس نے گھر کا تقریبا سارا کام ہی اس لڑکی کو سمجھا دیا تھا اور خود کام سے آزاد ہو گئی جبکہ اس لڑکی کا میاں گھر کے مین گیٹ پر بیٹھا رہتا اور میرے ساتھ میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا ہمیں کاندان کی طرح رہنے لگے لیکن ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں تبدیلی سے محسوس ہونے لگی مجھے لگتا جیسے شمائلہ مجھ سے زیادہ اپنی کام کرنے والی پر یقین کرنے لگی ہے ہماری کام والی کا نام نادیا تھا اب نادیا جب بھی آس پاس ہوتی تو شمائلہ کا رویہ مجھ سے بدل سا جاتا زیادہ تر تو اس نے شمائلہ کے کپڑے ہی پہن رکھے ہوتے تھے جبکہ میری بیوی پرانے کپڑے پہننے لگی مطلب اس نے اپنے سارے نئے سوٹ اس کام والی کو دے دیئے تھے مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگتا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اس طرح کی زندگی گزارے وہ اتنی اچھی رقم کما رہی تھی پھر میں بھی گھر کا خرچ چلا رہا تھا ایسے میں اس کا پرانے کپڑے پہنے کا جواز نہیں بنتا تھا خیر اگر چونکہ نادیا ہمارے گھر کے سارے کام سبھال رہی تھی تو میں نے اس بات میں مداخلت نہیں کی تھوڑے بہت سوال جواب کرنے کے بعد میں نے شمائلہ سے کہہ دیا کہ تم نے جو کیا صحیح کیا ہے میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں پھر ہم لوگوں نے سالگیرہ کا کیک کٹا اور یوں میں باقی باتیں بھول گیا اگلے دن شمائلہ مجھ سے کہنے لگی آپ میرے لئے بازار سے دو نئے جوڑے لے کر آئیے گا مجھے نئے کپڑوں کی بہت ضرورت ہے شمائلہ نے مجھے نئے جوڑے کی فرمائش کی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے لئے نہ مانگ رہی ہو بلکہ اسی نوکرانی کے لئے مگوا رہی ہو پھر ایسا ہی ہوا میں نے اگلے ہی دن نئے جوڑے لاکر اپنی بیوی کو دیئے لیکن اس نے وہ جوڑے اگلے ہی دن اپنے کام والی نادیا کو دے دیئے اب میرا غصہ حقیقی معنیوں میں بڑھنے لگا تھا شمائلہ گھر کا کام تو نہیں کرتی تھی میں یہ بات مانتا تھا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ اپنی ہر چیز نادیا کو دے دے وہ بھی ایک معمولی کام کرنے والی کو جس نے کچھ عرصے بعد یہاں سے چلے جانا تھا میں جانتا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی کسی سخت مجبوری کے تحت ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں ورنہ اتنے کم پیسوں میں کوئی کسی کی جی حضوری کیسے کرتا ہے لیکن ایک عجیب تبدیلی ہمارے گھر میں اور رون نما ہوئی جس نے میری ساری توجہ نادیا اس کے شہر ناصر کی طرف کر دی تھی ایک روز صبح کے وقت میں اپنی بیوی کے لئے فروٹ لے کر آیا آج میں نے آفیس دیر سے جانا تھا جب میں جانے لگا تو میں نے شمائلہ سے کہا کہ آفیس میں ٹیم آئی ہوئی ہے ہو سکتا ہے رات کو گھر نہ آؤں تم آرام سے سو جانا اگر میں جلدی فری ہو گیا تو آ جاؤں گا ورنہ کل ہی آؤں گا اتفاق سے اس دن میں رات کو نو بجے فری ہو گیا اور میں گھر آ گیا مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا جو فروٹ میں اپنے بیوی کے لئے لیا تھا ہمارا چوکی دار ہمارے کمرے میں بیٹھ کر بڑے مزے سے وہ فروٹ کھا رہا تھا اور ہمارے ملازمہ ہمارے بیٹھ پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ میری بیوی ان دونوں کے لئے جوس بنا رہی تھی میری بیوی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ان دونوں کی بہت عزت کرتی ہو میں دروازے میں کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا لیکن جب میں اندر آیا تو میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو میں شمائلہ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا مجھے دیکھتے ہی نادیا اور اس کا شور ہمارے کمرے سے باہر بھاگ گئے مجھے ان کی منافقت سمجھ آ گئی تھی جبکہ میری بیوی بھی نادیا پر یوں حکم چلانے لگی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو اپنے بیوی کا مصنوعی غصہ دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا اگر شمائلہ کا رویہ نادیا سے اچھا تھا بھی تو آخر اس کی وجہ کیا تھی اگر کوئی وجہ نہیں تھی تو وہ اس بات کو چھپا کیوں رہی تھی لیکن میں بلا وجہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا مگر اب میں نے دل میں ٹھان دیا کہ میں نادیا اور ناصر اور اپنی بیوی کے درمیان چلنے والے راز و نیاز کے بارے میں جان کر رہوں گا اور اس سب کے لیے میں سب سے پہلے اپنے چوکدار ناصر کو اعتماد میں لوں گا میں نے کام کے دوران ناصر سے بات چیت کرنا شروع کر دی لیکن ناصر تو جیسے بند کتاب تھی میں اسے جو بھی بات کرتا وہ بس اسی کا جواب دیتا اس کے علاوہ مجھ سے وہ کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا وہ صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتا اور میرے سامنے بہت ہی نیک بننے کی کوشش کرتا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ چوکدار حد سے زیادہ نیک بن کر مجھے اعتماد میں لینا چاہتا ہے مگر اب مجھے ان تینوں پر شک تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اب باتوں ہی باتوں میں ناصر سے پوچھنے کی کوشش کرتا لیکن وہ کوئی بات نہ کرتا مجھے ان دونوں میاں بیوی اور شمائلہ کی حرکتیں کچھ عجیب لگ رہی تھی میرے ذہن میں بہت سے الٹی سیدھی باتیں چل رہی تھی میں اپنی بیوی اور اس چوکدار کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا ایک رات میں سو رہا تھا شمائلہ کمرے میں موجود نہیں ہے میرا شک اس وقت مزید بڑھ گیا میں اپنے بستر سے اٹھا اور شمائلہ کو ڈھونے لگا وہ کمرے میں کہیں موجود نہ تھی مجبوراً مجھے باہر آنا پڑا دوسرا کمرہ بھی خالی تھا جہاں ٹیوشن والے بچے پڑھا کرتے تھے جبکہ واش رون کی لائٹ آن تھی مگر اندر کوئی نہیں تھا میرا شک ایک ہی کمرے کی طرف جا رہا تھا اب میرے پاؤں لرزنے لگے تھے میں نے اس کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اندر ہونے والی سرگوشیوں میں تیزی آگئی دروازہ کھولنے والی میری بیوی شمائلہ ہی تھی جب میری نظر اس پر پڑی تو میں نے زوردار تماشا اس کے چہرے پر مارا اور کہا رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو یہ کوئی وقت ہے ایک انجان میہ بیوی کے کمرے میں آنے کا تھپڑ کھا کر شمائلہ کا چہرہ لال ہو گیا اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے تھے میری بیوی کہنے لگی نادیا کمرے میں اکیلی تھی اور مجھے نین نہیں آ رہی تھی بس میں اس سے باتیں کرنے اس کے کمرے میں آ گئی میں نے اندر جا کر سارے کمرے کو غور سے دکھا تو واقعی کمرے میں ناصر نہیں تھا صرف نادیا کھڑی تھی اور وہ بھی بہت ڈری ہوئی خاموش تھی آخر کیا چل رہا ہے تم دونوں مجھے بتا کیوں نہیں دیتے میں نے کبھی تم سے کوئی بات نہیں چھپائی پھر تمہارے اور نادیا اور اس چوکی دار کے بیج ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں معلوم تم ان دونوں کو ہر بات میں ترجیح دیتی ہو تم نادیا کو اپنے مہنگے کپڑے دیتی ہو آخر یہ تمہاری لگتی کیا ہے میرے بیوی کہنے لگی آپ چلیں میں آپ کو ساری حقیقت لفظ بلفظ بتاؤں گی اب وہ میرے پاؤں پکڑنے لگی تھی میں بڑی مشکل سے کمرے میں آیا تب شمائلہ نے مجھے حقیقت بتائی اور کہا کہ خدا کے لئے مجھے معاف کر دیں دراصل بات یہ ہے کہ نادیا میری سکی بہن ہے وہ بھی میری طرح مجبوری میں گھری ہوئی تھی ایک ایسے ہی راستے پر چل نکلی تھی جس راستے پر میں چل پڑی تھی اور آپ نے مجھے اس راستے سے نکالا تھا ہم دونوں اپنے چچا کے ہاتھوں مجبور تھے وہ بہت ظالم تھا ہماری کمائی کھاتا تھا نادیا کو بھی آپ کے ہی طرح کسی نیک انسان نے بچا تو لیا مگر اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی مجبوراً انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اتفاق سے دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنے کے لئے ہمارے گھر آ گئے یہ تو قسمت نے نادیا کو مجھ سے ملوا دیا ورنہ شاید ہم کبھی نہ ملتے میرے آنے کے بعد میرے چچا نے نادیا کو بہت مارا تھا اسے لگتا تھا کہ نادیا کو پتا ہوگا میں گھر سے بھاگ کر کہاں گئی ہوں مگر نادیا کو کچھ پتا نہیں تھا مگر نادیا کو میرے گھر سے چلے جانے سے خوصلہ ملا تھا اور اس نے بھی اسی حق کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا جس پر میں اور آپ پہلے ہی چل پڑے تھے آپ نے میری بہن کو اپنے گھر ملازمہ رکھ کر اسے عزت دی ہے مگر میں آپ کو یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ میری بہن کو میرا جیسا سمجھ کر اسے گھر سے نکال دیں یا پھر کچھ غلط سمجھیں اور مجھ پر بھی شک کریں میں جانتی ہوں کہ ہم جیسوں سے جڑا ہر رشتہ گالی ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ سے یہ بات چھپا کر رکھی اپنے بیوی کے موں سے یہ بات سن کر میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں کہ میں نے نادیا اور اس کے شہر کو خلط سمجھا نادیا کہنے لگی اس رات آپ کی بیوی نے ہماری دعوت کی تھی اس لیے ہم آپ کے کمرے میں بیٹے ہوئے تھے پلیز آپ ہمیں گھر سے مت نکالیے گا میں سارے زندگی ملازمہ بن کر رہوں گی کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور میرا شہر آج کی رات کے لیے اپنے ماں باپ سے ملنے گیا ہے وہ صبح واپس آ جائے گا نادیا بھی رو رہی تھی میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تم میری بہنوں جیسی ہو تم اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا آج سے تم اس گھر میں ملازمہ نہیں بلکہ میری بہن بن کر رہو گی اور تمہارا شہر میرا بھائی بن کر رہے گا میرے اس فیصلے پر وہ دونوں بہنیں خوش ہو گئی تھی آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں